ایک دن میرے قریب نبی علیہ السلام صحابہ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے چلتے چلتے آپ حضرت ابو عیوب انساری کے گھر کے قریب سے گزرے حضرت ابو عیوب انساری نے جب خوشبوئے رسول سونگی تو دوڑ کر باہر آئے باہر دیکھتے ہیں کہ حضور گھر کے قریب سے گزرتے جا رہے ہیں دوڑ کر گئے میرے قریب نبی کے قدم چونے لگے عرض گزار ہوئے بندہ نواز تھوڑی دیر کے لیے آپ میرے مہمان بن جائیں چند لمحوں کے لیے آپ مجھے بھی محزبانی کا شرف بخش دیں آقا کریم علیہ السلام نے فرمائے ابو عیوب جیسے آپ کی مرضی ابو عیوب انساری میرے قریب نبی کو اپنی گھر لے گئے چٹائی پہ بٹھایا گھر والوں کو ایک بکرہ زبہ کر کے دیا کہ جلدی کرو ابھی کھانا تیار کیا جائے میرے حضور علیہ السلام آج میرے مہمان بنے ہیں مجھے حضور کی مزبانی کا شرف ملا ہے آپ نے بکرہ زبہ کر کے دیا کہ جلدی جلدی بکرہ تیار کیا جائے جلدی جلدی کھانا تیار کیا جائے گھر والوں کو یہ کہہ کر واپس حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے حضرت ابو عیوب انساری نے جب میرے حضور علیہ السلام کا چہرہ دیکھا تو ابو عیوب انساری کو محسوس ہوا کہ میرے حضور علیہ السلام نے تین دن سے کچھ نہیں کھایا آپ کا چہرہ روٹی مانگ رہا ہے چہرے پر بھوک کے اثار نمودار ہو رہے ہیں ابو عیوب انساری نے میرے قریم نبی علیہ السلام کا یہ افسردہ چہرہ دیکھ کر فوراں اٹھے کہیں سے خجوروں کا ایک خوشہ لے کے آئے حضور کے سامنے رکھا عرض کی بندہ نواز آپ خجوریں کھائیں اتنے میں کھانا بھی تیار ہو جاتا ہے حضور کھانا پکنے میں دیر ہے اتنی دیر میں آپ خجوریں تناول فرما رہے ہیں جب تھوڑی دیر کے بعد کھانا دسترخواں پہ لگ گیا تو میرے حضور علیہ السلام نے جیسے ہی کھانے کو دیکھا تو میرے حضور علیہ السلام کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگ گئیں میرے حضور علیہ السلام ایک دم رونے لگ گئے میرے حضور علیہ السلام نے ایک روٹی پکڑی اس کے اوپر چند بوٹیاں رکھی رکھ کے ایک غلام کو دیا کہا غلام جا کے میری بیٹی فاطمہ کو دے دو میری فاطمہ تین دن کی بھوکی ہے میری فاطمہ نے کچھ نہیں کھایا اس کو کہنا کسی نے آپ کی دعوت کی ہے دعا کرنا اللہ اس کی دعوت قبول فرما لے میری فاطمہ نے تین دن سے کچھ نہیں کھایا جلدی جاؤ میری فاطمہ کو روٹی دے کے آؤ پہلے وہ کھائے گی پھر میں کھوں گا میرے کریم نبی کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی کوئی مطالبہ نہیں کیا تھا زندگی میں نہیں کیا تھا ہائے ایک دن سیدہ فاطمہ تزہرہ کو بھوک نے ستایا بھوک نے ترپایا کھانے کو کچھ نہ تھا سیدہ فاطمہ تزہرہ روتی ہوئی میرے کریم نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئی میرے کریم نبی نے جب فاطمہ تزہرہ کا روتا چہرہ دیکھا جب فاطمہ تزہرہ کی روتی آنکھیں دیکھی تو میرے کریم نبی اٹھے چار قدم چل کے گئے فاطمہ کے پاس فاطمہ کو اپنی آگوش میں لیا کہا میری بیٹی خیر تو ہے کس بات نے تجھے ترپایا ہے کس بات نے تجھے رولایا ہے تیرے آنکھیں رو رہی ہیں تیرے دل رو رہا ہے کیوں رو رہی ہیں کبھی مطالبہ نہ کرنے والی سیدہ فاطمہ تزہرہ رو کر عرض گزار ہوئی ہے بندہ نواز دو دن سے میں نے کچھ نہیں کھایا دو دن سے میں نے کچھ نہیں کھایا اب جو ہے پیٹ روٹی مانگ رہا ہے دو دن کی بھوک نے ستایا ہوا ہے ابو جی خدا کیلئے اگر آپ کے پاس کوئی ایک آدھا روٹی کا ٹکڑا ہو تو اٹھا کے مجھے دے دو آئے میرے کریم نبی نے جب بیٹی کی یہ ترپتی فریاد سنی تو میرے کریم نبی نے فاطمہ کے سر پہ ایک پیار دیا بوسہ دیا بوسہ دیکھ کر میرے کریم نبی نے دونوں ہاتھ اٹھائے عرض کیو میرے کریم رب او میرے کریم رب تیری بھوک میری فاطمہ کو ستانے آ جاتی ہے اپنی بھوک سے کہہ دو کہ وہ میری فاطمہ کو ستانے نہ آیا کریں او میرے کریم رب تیری بھوک میری فاطمہ کو ترپانے آ جاتی ہے اپنی بھوک سے کہہ دو کہ وہ